السلام علیکم میں بریزوانہ فاروق اور میں اپنے ولوگ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جیسا کہ رمضان کی آمد آمد ہے اور ہر گھر میں رمضان کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اسی طرح میں بھی رمضان کی تیاریاں کر رہی ہوں اور میں آج بنانے جا رہی ہوں رمضان کی ریسپی چکن ویجیٹیبل رول اور چکن ویجیٹیبل سموسا تو چلیں شروعات کرتے ہیں ریسپی بنانے کی ایک پین لیں گے اور اس میں چار ٹیبلی سپون آئل ایڈ کریں گے ایک کٹوری اُبلا ہوا چکن ایڈ کریں گے اور چکن کو اس طرح پیسیز میں کر لیں گے ایک کٹوری کٹی ہوئی گاجر ایڈ کریں گے ایک کٹوری بن کو بھی ایڈ کریں گے ایک کٹوری شملا مرچ ایڈ کریں گے آدھا کٹوری مطر ایڈ کریں گے اب ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ون ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون کالی مرچ پاوڈر ایڈ کریں گے ٹو ٹی سپون سویا سوس ایڈ کریں گے ایک کٹوری ہرہ پیاز ایڈ کریں گے ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب تین سے چار منٹ کے لیے ڈھک کر پکائیں گے ایک باول میں چار ٹی سپون میدہ لیں گے اب میدے کو پانی کے ساتھ مکس کر لیں گے اور گاڑھا رکھیں گے چکن اور ویجیٹیبل تیار ہیں چکن اور ویجیٹیبل کو میں ڈیش میں نکالوں گی اب میں چکن اور ویجیٹیبل سموسا اور رول بناوں گی رول بنانے کے لیے میں رول پٹی لوں گی اور اس میں چکن اور ویجیٹیبل ایڈ کروں گی اور اس طرح سے فولڈ کر لوں گی اب میں رول کا جو آخری حصہ ہوگا وہاں پر میدہ لگاؤں گی تاکہ رول اچھے سے بند ہو جائے اب میں اس طرح سے رول کو بند کر دوں گی چکن ویجیٹیبل رول تیار ہے موسیقی 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 اب سموسا بنانے کے لیے سموسا پٹی لیں گے اور اس طرح سے اس کو یہاں سے فولڈ کر دیں گے موسیقی اب میں اس میں چکن اور ویجیٹیبل ایڈ کروں گی موسیقی 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 اب سموسا پٹی کو اس طرح سے فولڈ کر لیں اور دونوں کے ناروں کو اچھی طرح سے دبا کر بند کر دیں اور اب یہاں پہ میں لگاؤں گی میدہ تاکہ اچھے سے یہ بند ہو جائے موسیقی 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 چکن ویجیٹیبل سموسا تیار ہے موسیقی 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 اب ایک ٹری لیں گے اور اس میں چکن میجیٹیبل رول جو میں نے بنائے ہیں انہیں رکھوں گی تاکہ انہیں فریز کر سکیں اب ایک ٹری لیں گے اور اس میں چکن میجیٹیبل سموسہ ڈالیں گے تاکہ انہیں بھی ہم فریز کر سکیں اب ایک ٹری لیں گے اور اس میں آئل ایڈ کریں گے اور اس میں چکن میجیٹیبل رول جو ہے فرائی کریں گے جب رول ہلکا براؤن ہو جائے تو اسے نکال لیں اسی طرح سموسہ بھی فرائی کر لیں گے آج کی ریسپی چکن میجیٹیبل رول اور چکن میجیٹیبل سموسہ اگر آپ کو میری ویڈیو پر سن آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ